السلام علیکم ویلکم ٹو سٹار پورٹری سینٹر اور آج ہے توبہ تو نسو کی کس نمبر چار ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں نے آپ کو سارا تفصیل سے جو تین اقصاد اس کے گزری ہیں نا میں نے تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اب یہ قاب میں جاتا ہے جو چل رہا تھا سلسلہ وہ یہ چل رہا تھا کہ نسو جو ہوتا ہے نا گھر کا سربراہ وہ بیمار ہو جاتا ہے حیزے سے جو کہ موت واقعہ ہو جاتی تھی لوگوں کی تو جب وہ شدید بیماری کے علم میں نا حکیم صاحب نے اس کو چند پوریاں دی تھی اور کہا تھا یہ کھلا دو اگر یہ سو گیا تو بچ گیا اور اگر یہ نین نہ آئی اس کو تو یہ مر جائے گا تو ہم لوگ یہاں پر تھے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں مجھے یہ پتہ ہے کہ بہت سے لوگ عدب اور اس طرح کے کتابوں کو پسند کرتے ہیں اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ یہ کتاب ضرور سنیں خاص طور پر یہ ہمارے مذہبی حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا کہ انسان دنیا پر کیسی زندگی بسر کرتا رہا تو اس کے علاوہ میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے بناتو ناش پورا مکمل کتاب جو کہ ڈپٹی نظیر احمد ہی کا پورا مکمل نوول تھا وہ میں نے مکمل پڑھ کے سٹار پورٹری سینٹر پر ڈال دیا ہے میری پلی لسٹ میں سے آپ کو وہ مل جائے گا اگر کسی کو نہ ملے تو وہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو وہ اس کا لنک بھیج دوں گی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے مجھے ایک دو لوگوں نے کہا کہ وہ ہمیں ملتا نہیں ہے تو وہ مکمل موجود ہے اور وہ آپ کو اور کہیں پہ ابھی تک کسی نے وہ مکمل کتاب نہیں پڑھی آج تک ٹھیک ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں توبت و نسو کی طرف اور کس نمبر چار کا آغاز کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اپنے والد کو دیکھتے ہیں عدالت ایک دیکھتے ہیں کیونکہ یہ خود بھی عدالت میں کام کرتا تھا نا تو خواب میں غشی کے عالم میں یہ سو جاتا ہے تو اس کو جو نظر آتا ہے یہ نظر آتا ہے کہ ایک عدالت لگی ہوئی ہے جہاں کا بہت اورگنائز سسٹم ہے ہر چیز بہت صحیح طریقے سے سیٹ ہوئی ہوئی ہے اور تمام لوگ خاموشی سے اپنے سب کام سر انجام دے رہے ہیں اور اس دوران میں یہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے محولے کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتی ہیں جو کہ بڑے بڑے کاغذ ہاتھ میں لے کے نا عمال نمے پکڑ کے پریشان کھڑے ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ بہت معزز سمجھتا تھا اور یہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے یہاں پہ آگئے ہم تو ان کو بہت معزز سمجھے تھے یہ بڑے دولت مند اور لاکے کے بڑے جانے مانے لوگ وہاں جو جیل خانے بنے ہوئے تھے نا وہاں وہ جیل خانوں کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ یہاں تو اس کا دل گھبراتا ہے لوگوں کے حالت دیکھ کے سب رو رہے ہوتے ہیں سب نے اپنے عمال نمے پکڑے ہوتے ہیں ایک ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہوتی ہے کہ آپ لوگ دنیا میں کیا کرتے رہے یاد رکھے گا یہ خواب دیکھ رہا ہے خواب کے عالم میں اس کو اپنے والد نظر آتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ چلا جاتا ہے جیل کی طرف جب یہ جیل کی طرف جاتا ہے نا تو جیل دیکھتا ہے تو یہ حیران ہوتا ہے کہ جو شخص جتنی زیادہ غلطیاں کر کے آئے ہوتا ہے اس کو اتنی ہلکی جگہ ملی ہوتی ہے اور جو جتنے کم گناہ کر کے آئے ہوتا ہے اس کو ذرا اچھی رہائش ملی ہوتی ہے اور پھر درجہ بدرجہ جس شخص کے بہت ہی کم گناہ ہوتے ہیں اس کو بہت اچھی جگہ ملی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے اس کو ایک والد اپنے نظر آ جاتے ہیں ایک جگہ پہ اور یہ حیران ہوتا ہے کہ میرے والد یہاں کیا کر رہے ہیں تو اس کے والد اس کو ملتے ہیں یہ ان کے ساتھ ملقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں کیسے اور یہ آپ کے ہاتھ میں کاغذ کیسا تو یہ کہتے ہیں والد صاحب کہ ایک کیسا کاغذ جو کچھ میں دنیا میں کر کے آئے ہوں یہ وہ سب اس پہ لکھا ہوئے نا تو وہ پھر اپنا حال دل اس کو بتاتے ہیں روتے جاتے ہیں اور رکت تاری ہوتی ان پہ وہ پھر بتاتے ہیں کہ میں جن باتوں اور جن عمال کو بہت اچھا سمجھتا رہا دنیا پہ اور میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ سب مجھے جنت کی طرف لے جائیں گے وہ سب ہی عمال میرے خلاف ہو گئے اور میری جو غفلت تھی اولاد کی تربیت کی طرف سے اس کی وجہ سے تو میری بہت سخت قسم کی پکڑ آئی ہے اور مجھے سزا ملے گی اس پہ اور وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو دیکھیں کوئی سٹیمپ وغیرہ لگی ہے کوئی مہر لگی ہے کیونکہ یہ عدالتی آدمی تھا تو اس نے کہا یہ پکی سٹیمپ اور پکی مہر ہے اور یہ وہ معاملات نہیں ہیں جو دنیا کے معاملات ہو تو اس ساں بات آگے بڑھتی ہو اس کے والد کہتے ہیں کہ کہتا ہے کچھ تو بتائیں کہ اس میں ہے کیا یہ کاغذ پکڑ کے کہتے ہیں خود دیکھ لو جب یہ کھول کے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں جو ہاتھ ناک کان کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں کہ یہ ان کے اس کے عزا کی طرف سے لکھے گئے ہوتے ہیں کہ یہ شخص ہم سے یہ کام لیتا رہا اور اس کے والد روئے جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں انہیں ان کو گلتی سے ایوان اور انسار بھیدی اور رازدار سمجھتا تھا مگر واقعے میں یہ سب جاسوسے ایزدی تھے انہوں نے وہ سلوک میرے ساتھ کیے کہ تسمہ نہیں رکھا یعنی بالکل لحاظ نہیں میرا رکھا بیٹا پھر آپ کا کیا حال ہے باپ جب سے دنیا کو چھوڑا قبر کی حوالات میں ہوں تنہائی سے چیگہ براتا ہے انجام کار معلوم نہیں شبانہ روز اسی اندیشے میں پڑا گھلتا ہوں حوالات میں مجھ کو اس قدر اضا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا مگر صبح و شام ہر روز آتے جاتے جیل کے پاس سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے دوزخ وہی ہے وہاں کی تکلیفات دیکھ کروڑ بھی ہوش اڑے جاتے ہیں گنیمت معلوم ہوتا ہے کہ کاش ہمیشہ کے واسطے اسی حوالات میں رہنے کا حکم ہو جاتا یعنی جس حوالات میں میں رہ رہا ہوں حالانکہ میں اس میں تکلیف میں ہوں لیکن میں نے جب سے دوزخ کی حالت دیکھی ہے نا تب سے میں کہتا ہوں کہ اسی حوالات نہیں پڑا رہا ہوں کہ حوالات نا قبر کو کہہ رہے ہیں یعنی کہ جب تک انسان نے قیامت سے پہلے تک جو وہ قبر میں گزارنا ہوتا ہے نا اس کی کیفیت بلان کر رہے ہیں کہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ ایک حوالات میں ہوتا ہے بیٹا پھر حنوز آپ کا مقدمہ پیش نہیں ہوا باپ خدا نہ کرے کہ پیش ہو جو دن حوالات میں گزرتا ہے گنیمت ہے اول اول جب میں حوالات آیا تو عمال نامہ مجھ کو میرے حوالے کر دیا گیا یعنی شروع شروع میں بس اسی کو دیکھا کرتا ہوں انجامکار سے ڈرہ کرتا ہوں نجات کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی بیٹا بھلا کس طرح ہم آپ کو اس مسئیبت میں کام آ سکتے ہیں یعنی ہم لوگ آپ کے لئے کیا کریں باپ اگر میرے لئے آجزی اور قلوس کے ساتھ دعا کرو کیا عجب کے مفید ہو ابھی میرے ہمسائے میں ایک شخص کی رہائی ہوئی ہے اس پر بھی بہت الزام تھے مگر جہاں اللہ تعالیٰ نے کامل انصاف ہے رحم پر بھی قادر ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا رحم سب سے بڑا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ رحم ہی رحم اللہ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے یہاں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے پسماندوں نے اس کے واسطے بہت زیادہ دعا کی تو پرسوں یا ترسوں اس کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ تیرے افعال جیسے تھے وہ اب تجھ پر مخفی نہیں رہے یعنی تم جو کچھ دنیا میں کرتے رہے تھے اب تم سے چھپا نہیں رہا مخفی چھپے ہوئے کو کہتے ہیں مگر ہمارے کئی بندے تیری معافی کے واسطے ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور وہ تیرے ہی زنو فرد ہیں یعنی وہ تمہارے ہی بھائی ہیں ہم کو تیری یہی ایک بات بھلی معلوم ہوتی ہے کہ تُو نے اپنے خاندان میں نیکی اور دینداری کا بیج بویا جا ہم نے تیری خطا معاف کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پیغام ملا تھا بیٹا سچ کہنا کہ تم لوگوں نے بھی کبھی میرے حق میں دعائے خیر کی ہے اس کے والد نے اب نسو سے سوال پوچھ لیا ہے خواب کی علم میں بیٹا جناب آپ کے انتقال کے بعد رونا پٹنا تو بہت ہوا اب تک اس شدو مت کے ساتھ ہوتا ہے کہ گویا آپ نے ابھی انتقال فرمایا ہے یہ رونا تو ہم لوگوں کے دم کے ساتھ ہے آپ کی نائتیں آپ کی شفقتیں جب تک جیئیں گے یاد کرتے رہیں گے رسم دنیا کے مطابق آپ کا کھانا بھی برادری میں تقسیم کر دیا گیا ہے لوگ شاید میرے مو پر خوش آمد سے کہتے ہوں اگر کہتے تھے کہ اس مہنگے سمیمے باپ کا کھانا اچھا کر دیا دعا کے بارے میں غلط بات کیوں کروں عرض کروں احتمام نہیں ہو آپ کے مراز کے ایسے جھگڑے پڑے کہ آج تک نہیں سلجے مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ تو سوم و سلات کے بڑے پابند تھے کیا عمال و عفال کچھ کام نہیں آئے باپ کیوں نہیں یہ ہی نہیں عمال کی بطولت ہے کہ تم مجھ کو اس حالت میں دیکھ رہے ہو ورنہ بطھیریں مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہیں حوالات میں جیل کہانے کیسی عزا ہے ٹھیک ہے تکلیف ہے مگر یہاں ہمارے عمال میں خلوص نیت شرط ہے میں نے عمال کو آ کر دیکھا تو اکثر جیسے چھوٹے موٹے کھوٹے روپے نمازیں بے حضور قلب اکارت گئیں اور روزے چونکہ پابندی ہے رسم کے طور پر رکھنے کا اتفاق ہوا تھا خالی فاق کے شمار میں آئے اچھا جی بیٹا پھر اس دربار میں کچھ صحیح و سفارش کا دخل نہیں باپ استغفر اللہ یہ اس کے میں وزارہ وضاحت کرتی چلوں اس کے والد کا کہنا یہ ہے کہ میں نے بہت ساری نمازیں جو لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑی تھی یا اپنے کسی مقصد کے تحت پڑی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اس وقت نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا یہ والا کام ٹل جائے نا تو اس کے بعد میں جو ہے وہ بس پھر بعد میں وہ بھول جاتے ہیں نہیں پڑھتے نماز وہ صرف تب ہی نماز اور قرآن پاک کھولتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ بھی اپنے بارے میں بتا رہے کہ میری بہت نمازیں جو ہیں وہ ضائع گئیں اور میرے بہت سے سجدے جو ہیں وہ ضائع گئے کیونکہ میں نے وہ ریاکاری کے لئے کیے تھے یعنی دکھاوے کے لئے اور روزوں کا بھی یہی حالات ہیں استقفراللہ کوئی کسی بات تو پوچھتا ہی نہیں نفسی نفسی پڑھئے ہر شخص اپنی بلا میں مطلع اور اپنی مصیبت میں گرفتار ہے دوسرے کی نجات تو کیا کرائے گا پہلے آپ تو سرخ روح ہو لے بیٹا کیوں جناب ماذا اللہ یہ شرک و کفر کا الزام آپ پر کیسا ہم لوگ تو خیر سارا شہر آپ کے اتقا کا موتقد تھا یعنی تعریف کرتا تھا آپ کی عطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کی بابندی کی کیا آپ خدا کے قائل نہ تھے باپ قائل تو تھا مگر دل سے موتقد نہ تھا بیٹا جناب آپ کے تمام عمال ظاہر سے مصد ہوتا تھا یعنی ظاہر ہوتا تھا آپ کی عمال کو دیکھ کے کہ آپ خدا کریم کے ساتھ بڑی راسخ عقیدت رکھتے ہیں یعنی سچی سیدھا رستہ پر چل رہے ہیں باپ وہ تمام عقیدت عقیدت معلوم ہوا کہ اوپری دل سے تھی جب اول اول میرا اظہار لیا گیا تو پہلا سوال مجھ سے ہی پوچھا گیا کہ تیرا رب کون ہے کیونکہ مرتے وقت مجھ کو ایمان کی تلقین کی گئی تھی تو میں نے جواب دیا اللہ وحد اللہ شریک تب اس پر جرا کی گئی کہ بھلا جب تُو دکھن کی نوکری سے برخاص ہو کر گھر آیا اور مدت تک خانہ نشین رہا اور جو کچھ تُو نوکری سے کما کر لیا تھا سب صرف ہو گیا اور تُو نانِ شبینہ کو محتاج ہو کر نوکری کی جستجو میں پھیرا کرتا تھا اور مستر ہو کر ہم سے کرنے کو کافی تھی ہم حفاظت نہ کرتے تو تیرے جسم میں فساد کا مادہ ایسا تھا کہ ایک ذرا سا روک تیرے فنا کر دینے کو بہت تھا اس سب سے مراد یہ ہے کہ تم پر پہلے بہت خوشحالی تھی پھر تم پر برا وقت آیا ٹھیک ہے یہ دکھن سے میرا خیال سے مراد یہ ہے کہ دوسرے شہر سے دوسرے ملک سے کما کر لائے تھے پیسے اور پھر تمہارے سارے پیسے ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ والد نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ تم اگر اس مسئیبت کے وقت میں کون تھا جس نے تمہیں سہارا دیا اور تمہیں کوئی بیماری نہیں لگنے دی اور تم صحیح سلامت وہ وقت گزارتے رہے ہم انعیت کرتے تھے اور تُو بغاوت کیا یہی تھا بدلہ جو تُو نے ہم کو دیا کیا یہی تھا سلح جو تجھ سے ہم کو ملا ہم نے تجھ کو دنیا میں بھیجتے وقت کیا تاکید کی تھی کہ دیکھ روح ایک جہر لطیف ہے اور مجھ کو بہت ہی عزیز ہے ایسا نہ کرنا کہ اس کو دنیا میں جا کر بگاڑ لائے یہ میری امدہ امانت نفیس ودیت ہے دیکھ اس کی احتیاط کما یمبغی اور حفاظت کما حقہ کیجیو جیسا اجلا شفا بڑاک روشن یہاں سے لیے جاتا ہے ایسا ہی دیکھ لوں گا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تھا ہم نے تو چلتے چلتے تم سے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں دل مت لگائی ہو اور اس طرح رہنا جیسے سرائے میں مسافر تو تو وہاں گیا تو بس وہی کا ہو رہا ایسی لمبی تان کر سویا کہ قبر میں آ کر جاگا تھا تو مسافر اور بن بیٹھا مقیم تھا تو سیاہ اور ہو گیا متوطن کیا تو تمام امک دنیا میں مال جمع نہیں کرتا رہا اور کیا تو نے پکی پکی مارتے اس خیال سے نہیں بنوائیں کہ مدتوں ان میں رہے گا مسافر یہی کام ہے سیاہ کا یہی شیوہ ہے تو تو جانتا تھا کہ تجھ کو یہاں لوٹ کر آنا ہے پھر مرنے کے نام سے تجھ کو موت کیوں آتی تھی اور چلنے کی خبر سن کر مچلتا کیوں تھا اول تو تجھ کو ہماری عبادت کا اتفاق ہی نہیں ہوا لیکن جب کبھی تو لوگوں کی شرمو حیاء یا دکھاوے اتباع رسم کی وجہ سے مصروف عبادت ہوا تو کس طرح کہ دل کہیں تھا اور تو کہیں کوئی نماز بھی تیری سجدہ سہف سے خالی تھی دنیا اور نماز تو کیا پڑھتا تھا گھاس کارتا تھا نہ تعدیلِ ارکان ٹھیک نہ قومہ ٹھیک نہ قدہ ٹھیک برس بھر تو روزے شکم دوزخے شکم پیٹ کو کہتے ہیں نا کو اناب شناب بھڑتا رہا یعنی کہ سارا سال تم اپنے پیٹ کو بھڑتے رہتے تھے برسویں دن ایک مہینے میں جا کے صرف ایک مہینے کے روزے رکھنے کا ہم نے تم کو یعنی سال بعد حکم دیا تھا کہ تجھ کو ہماری نعمتوں کی قدر ہو تجھ کو اپنے ابنائے جنس پر جو مبتلائے مصیبت ہیں رحم آئے ٹھیک ہے یعنی اپنے ساتھیوں پر اور تیری صحت بدنی کو بھی نفع پہنچے تیرے مزاج میں فروتنی اور انکسار کی صفتیں محمود کہ یہ ادا ہم کو بہت بھاتی ہے پیدا ہو لیکن یوں دنیا کی کام دھندے میں تو تو دن بھر بے آب و دانہ مصروف رہا نہ شکوہ نہ گلہ تازہ دم ہشاش بشاش پھرتا پھر کھانے تھوڑے موجود ہوتے مگر روزہ چونکہ ہمارے حکم سے تھا تو دن میں سینکڑوں مرتبہ سینکڑوں مرتبہ پیاس کی شکایت اور جو آیا اس سے زوفو ناتوانی کی قایت الاتش اور الجو یہی تیرے دو دو وظیفے تھے روزہ افطار کیا اور تُو بدحواس ہو کر چارپائی پر ایسا گرا کہ گویا جان نہیں باوجود کہ تُو دو دن کا کھانا ایک ہی رات میں کھا لیتا تھا پھر بھی اس تصور سے کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے تیرے جول بکر کو کسی چیز سے سیری نہیں ہوتی تھی تُو عید کا اس طرح منتظر رہتا تھا جیسے کوئی قیدی تاریخ رہائی کا تیرا بس چلتا تو انتیس کیا انیس کی عید کرتا ٹھیک ہے کیا ایسے ہی روزوں کے سواب کا تُو امیدوار ہے اور عجر کا متوقع ہے ہم نے تجھ کو انسان بنا کر بھیجا تھا تاکہ تُو مصیبت زدوں کی امدردی کرے مگر تُو نے ایسی تن نسان اختیار کی کہ راحت پہنچانا تو در کنار دوسروں کو تکلیف دے کر بھی اپنی اسائش حانصل کرنے میں تجھ کو باک نہ تھا تیرے ہمسائے میں ہمارے بندے رات کو فاکے سے سوتے تھے اور تجھ کو سوہ حضم کے علاج سے ان کی پرواہ تک نہ تھی تیرے پڑوس میں ایسے لوگ تھے کہ جاڑے کی لمبی راتیں آگ تاپ تاپ کر سہر کرتے اور تُو درے درے لحاف اور بھاری بھاری شکوں میں چین سے پاؤں پھلا کر سوتا نعمت مال و دولت جو ہم نے تم کو عطا کی تھی تم نے تکلفات لا لا یعنی یعنی کے بیکار چیزوں کے نمود و نمائش میں غیر ضروری چیزوں میں نمود و نمائش میں اور بہت کچھ تلف کی اور جو لوگ اس کے سخت حاجت منتے ترستے کے ترستے رہ گئے تیری سب خباستیں ہم کو معلوم ہیں تُو نے درماندگی کا نام خدا رکھ چھوڑا تھا جب تک صحیح و تدبیر سے تجھ کو کار بر آری کی امید ہوتی تھی تجھ کو ارگز پر واہ نہیں ہوتی تھی کہ خدا بھی کوئی چیز ہے یعنی جب تمہارا مطلب نہیں پڑتا تھا تب تک تو تمہیں اللہ یاد نہیں آتا تھا تو یہاں پہ میں اپنی آج کی کس ختم کروں کی کس نمبر چار کا اختتام ہوا کیونکہ یہ کافی طویل ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں اس کا خلاصہ بیان کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہونا تم سمجھتے ہو میں تمہارے دلوں کے اندر رہتا ہوں ٹھیک ہے شہرک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم سے قریب ہوں تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کے اندر یہی خیال ہوتا ہے آپ دیکھیں لوگ روزوں کو کتنی زحمت بنا لیتے ہیں اللہ رحم کرے میں کہتی ہوں ایسے لوگ روزہ رکھتے ہی کیوں ہیں اتنا اتنا کوشتے ہیں گھر والوں سے لڑتے ہیں روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو ایک مسئلہ بنا لے دیں ٹھیک ہے مجھے مناسب الفاظ کا ہی استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ دینی معاملہ ہے تو اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ بعد میں بھی یہ سارے ضائع ہی ہونے ہیں اس شخص کے ٹھیک ہے روزہ رکھیں تو اس کا مکمل احترام کریں ٹھیک ہے دوسری بات اللہ تعالی نے جس شخص کو مال دیا ہے نا تو اللہ تعالی اس کا حساب لے گا کہ میں نے تم کے کوئی دنیا میں جو مال دے کے بھیجا تھا وہ مال تم نے کیا میرے ان غریب بندوں جن کو میں نے کم دولت دی تھی یا جو مفلس تھے تمہارے ارد گرد وہ تمہاری آزمائش کے لیے ہی تمہارے ساتھ تھے تو کیا تم نے رات کو اٹھ کر ان کو دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں تھے کیا تم نے دن بھر میں ان کے فاقوں کا خیال رکھا تھا نہیں رکھا تھا تو یہ سب اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے حساب کتاب ہوگا تم مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ